ہمارا تیرایا بڑھایا جائے کیونکہ اگر تیل کی بات کریں تو وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے اور اگر آسوپی کی پالنہ کریں تو سواریاں بھی کم بٹھانی بڑھتی ہیں اسی بات ڈی سی راجوری نے کہا لوگوں کو سفر مت کرو کرایا جو ٹرانسپورٹ کا تیہ ہے وہی ملے گا اور کہا اگر آپ نے نہیں چلانی گاریاں تو ہمیں گورنمنٹ وسیس کا لینا ہوگا سہارا پابلک سفر ہو اس پار ہم کڑے اکشن لیں گے اس کے ساتھ تھنڈا منڈی درال کے ٹرانسپورٹ اور آجنٹ نے کیا ایک ویتی کو ہاتھ اپائی سے گائل جی ہاں اپنی ایکو گاڑی سے پریگنن لیڈی کو لے جا رہا تھا اپنے گھر وہیں اس سے گاڑی کی چابی چھینی اور سر پر کیا وار جے کے نیوز بریک اس سمیں آپ کو بریکنگ نیوز بتا رہا ہے جی ہاں جس طرح سے ڈرائیور لوگوں نے ٹرانسپورٹ لوگوں نے گاڑییں اپنی بند کی تھی اور آج جو لوگ اپنی پرائیویٹ گاڑییں چلا رہے ہیں اپنی فیملی کو لے کے آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کو دکھاتا ہے کوئی شاپنگ کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہے یہ اپنی پرسن گاڑی لے کے آئے تھے ان کی فیملی ان کے ساتھ تھی اور ڈرائیور لوگوں نے اس پین پر حملہ کیا اور ان کی فیملی پر حملہ کیا اور ان کو زکمی کیا جی بتائیے کیا ہوا میں جناب میری اپنی پرسن گاڑی ہے یہ بارہ سنجھے جکی زرور ٹو اے ہی تو میں آ رہا تھا میری سسٹر تھی میں اس کو یہاں سے اٹھانے لگا تھا جی تو میں باری کھولی ہے باقی سواری ہیں پوچھ رہی ہیں بھائی آپ کو کہاں جانا میں نے کہا جی ہم نہیں میں نہیں جا رہا ہوں میری یہ پرسن گاڑی ہے یہ پیسندر گاڑی نہیں کہ آپ اس پر بیٹھو گے کچھ کہا رہا تھا ہم نہیں جانا کچھ میں نے کہا جی ہم نہیں جائیں گے ہم میں مجھے درحال جانا ہے تو اتنی دیر میں وہ ڈرائیور آیا اس کے ساتھ اجنڈ بھی تھے انہوں نے فورٹ اولا کے میری چاہ بھی نہیں کر رہی اور مجھے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بھائی یہ آپ اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پرسنگل گاڑی ہے یہ کو پرسنگل گاڑی تھوڑی ہے کم از کم اس کو مجھے پوچھنا چاہیے بس آتی اسے مجھے مار دیئے پتہ نہیں وہ لوہے کی رار تھی بھائی اس کے ساتھ یہ دیکھو میرے موں پہ نشان ہے دیکھو آپ سب دیکھ رہی ہو کم از کم اس کو مجھے پوچھنا چاہیے تھا اور باقی یہاں پہ جو اجنڈ تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں بھائی اس کو کم از کم پوچھو باقی یہ جو ہماری پلیس ہے یہ بھی دیکھ رہی ہے یہ بھی اس کو پوچھ رہی کہ بھائی تو کیوں مار رہا ہے اس کو اس کو پلیس جس طرح سے اگر بات کی جائے تو ڈرائیور لوگ اور جنڈ لوگ جو ہے وہ ایک طرف سے اپنی اگر سٹرائ کرتے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کو جو ہے دھمکیوں اور مارتے ہیں ہمارے سامنے یہ ریپورٹ ہم بتا رہے ہیں خاص کار دیکھا جائے تو یہاں پہ اپنی ٹرافک پولیس بھی ہے دوسری پولیس بھی ہے کسی نے نہیں پوچھا کی کیوں اس کو مار رہے ہو جی ہاں یہ پرسنل لوگ جو ہیں اپنی گاڑی لے کے اپنی گاڑی پرسنل اپنی میسیس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے آئے تھے لیکن وہ دوبارہ گھر کو جا رہے تھے تو یہ دادا گیری اور میں تو کہتا ہوں جس طرح سے آج جو ڈیپورٹیشن ڈیسی راجوری سے ملا کہ ہم گاڑی کے قرائے بڑھائی جائیں یہ تو بات ہوئی لیکن ڈیپورٹیشن ملے ڈیسی راجوری نے کہا کہ آپ نے گاڑی چلانی ہے تو چلاؤ نہیں تو ہم ایسا ٹیسی کی گاڑییں منگائیں گے اور لوگوں کو سویجائی دیں گے لیکن یہ ٹرانسپورٹ لوگ کیسے بھی بسلتے ہیں لوگ جو ہیں سماج میں کسی کا ساتھ دینا نہیں چاہتے ایک وقتی کو پیٹا جاتا ہے لیکن اتنے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہوگا لیکن کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں یہ تو یہ سماج میں ہماری کمیاں ہیں ہماری تروٹیاں ہیں جو ایک وقتی کے ساتھ نانسافی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے مو مور کر چلے جاتے ہیں ہم نے بڑے 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 بڑی فلموں میں دیکھا ہے کہ قتل ہو جاتا ہے اور لوگ دیکھتے بھی ہیں اور اس کا نام نہیں لیتے اگر بات کی جائے تو انکروجمنٹ کی تو ڈی سی آفیس کے بہار جو سڑک ہوسپیٹل کو جاتی ہے لوگوں نے سڑک مر لگایا بکری کا سمان جی ہاں بکری کرنے والا سمان مونسپلٹی نہیں دے رہی دیان سر باقی تو آتے رہتے ہیں پلیس آلے اٹھانے کے لیے خیر باقی جگہ ملتی نہیں تھی تو یہی پہ لگا لیتے ہیں اچھا تو اگر جگہ نہیں ملی کے تو آپ روڈ انکروز کرو گی نہیں سر وہ تو بہت آپ کے صحیح ہے نہیں آپ دیکھ سکتے ہو نا کیس طرح سے گاڑی کا آنا جانا ہوتا ہے آپ نے پورا جو ہے سمان اپنے روڈ پہ لگایا ہوا ہے کیا یہ صحیح ہے گریب بندے ہیں تو یہ ایکسیڈنٹ کا کارن بنا ہوگے یہ لوگ دھجیوں اڑا رہے ہیں مونسپلٹی کی تو مونسپلٹی کی بات کریں تو صرف چیئر پر بیٹھی ہے مونسپلٹی اگر دیکھئے کس طرح سے پورا انکروز کیا ہوا ہے لیکن مونسپلٹی پرابر جو ہے اس پر دھیان نہیں دے رہی ہے آئیے آگے ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے منمانی کر رہے ہیں پرابر دیکھا جائے تو روڑ میں پورا سمان لگا کر یہ پوری جو جہمنگ کر رہے ہیں لیکن دیکھئے کس طرح سے مونسپلٹی کا ہوتا ہے کہ مونسپلٹی کو کس طرح سے یہاں پر کام کرنا چاہیے لیکن مونسپلٹی ٹوٹل دیکھئے روڑ میں لگا ہوا ہے سمان دیکھئے روڑ میں لگا ہوا ہے سمان لیکن کوئی بھی جو ہے اسے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے مونسپلٹی ٹوٹل جو ہے دیکھئے کس طرح سے اندیکھی کر رہی ہے یہاں کہا جائے تو ڈی سی آفیس کمپلیکس ہے یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بلکل ڈی سی آفیس کے سامنے بہار ایسی فڑییں لگانا کون ازازت دیتا ہے یہ ہم جاننا چاہیں گے جی کے نیوز بریک آج ریپورٹ کر رہا ہے کہ کس طرح سے جو یہ سمان لگا رہے ہیں اور دیکھئے کس طرح سے کھلا سمان لگایا ہوا ہے اس پر کوئی دھیان نہیں دے رہے دیکھئے مونسپلٹی ٹوٹل جا ان سے کچھ وشورتی ہے یا بلکل اندیکھی کرتی ہے جمعو اے وی پی کی طرف سے فاروق اکدلہ کے گھر کے بار بٹھنڈی میں کیا پروٹیسٹ اور فوکا پتلا جی ہاں کہا جب یہ لوگ محبوبہ اور فاروق اکدلہ کا پر سادہ نشانہ کہا جب سطح پہ ہوتے ہیں تو کرتے ہیں جنڈے کا گنگان آپ سطح نہیں رہی لوگوں سے جو ہے وہ سمرتن نہیں مل رہا تو ایک پبلی سٹی کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھائیں گے جنڈا جی ہاں اے وی وی پی نے کہا جو جنڈا نہیں اٹھائے گا اسے دیچرے میں رہنے کا عدی کار نہیں ٹھیکی 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 جو سی ایم رہی دی ماری میبوہ مفتی تب اس کو جنڈا بہت پیارا جاتا تھا جب یہ سی ایم تھی جب یہ سی ایم سے ہاتھ گئی تو یہ کیا جواب دہی دیتی ہے کہ ترنگا اٹھانے والا ہاتھوں میں کندہ دینے والا ترنگا کو کوئی نہیں رگا گاتی ایس ایس پی چندن کولی کی بات کریں تو آئی تھنہ منڈی میں وزٹ کیا اور وہاں کے استانیہ لوگوں اور ایڈمی سٹیشن کو دی بدائی کہا کوویڈ نائنٹین میں دیا ورپور تریقے سے ساتھ اور کہا کی ہم سب کو اس بیماری کو اس انفیکشن کو ابھی بھی نہیں بولنا ہے ایس ایو پی کو دیان میں رکھ کر ہم نے اپنے جو قدم ہیں وہ بڑھانے ہیں انہوں نے کہا کی جس طرح سے آپ نے سیوک کیا ہے اور حد تک کسی حد تک جو ہے انفیکشن جو ہے کم ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح پالنا کرتے رہیں اور اس انفیکشن کو بگانے میں ہمارا ساتھ دیں آج یہاں پہ تھنا منڈی میں دور کیا ہم نے یہاں پہ ملسیپیٹی کیرمین تھنا منڈی سرپنچ حضرات اور کئی ملسیس لوگ یہاں پہ انہوں نے شرکتی ان کے مسئلے مسائل ہم نے سنے ہیں پولیس سے ریلیٹیڈ جو بھی ایشوز ہیں اس کا ساتھ میں میں نے جواب دیا ہے کہ ان ایشوز کو کیسے ریزولف کیا جائے اور پولیس کے سوا جو مسئلے ہیں باقی ڈیپارٹمنٹس کو لے کے ہم وہ کنسرنڈ ڈیپارٹمنٹس کو آگے لکھیں گے تاکہ ان چیزوں کو بھی ریزولف کیا جائے گ رہا ہوتے اس کے سوا ہم شکر گزار رہے کبھی کھنا منڈی کے لوگوں کا جنہوں نے کرونا کے دیچ میں ہمارا اتنا ساتھ دیا تاکہ ہم اس بوا کو یہاں پہ کنٹرون کر پائیں انیس میں یہاں پہ ایس پیوز کی ریکروٹمنٹ ہوں تھی اور لوگوں کی یہ چیز کی انیمپلائیمنٹ یہاں پہ ہے اور ریکروٹمنٹ اور زیادہ ہو پولیس دیپارٹمنٹ میں یہ والا کنسرن بھی آگے ہم کلیک کریں گے طلاب تلوں میں اگر بات کریں تو ڈومی سل جس طرح سے پروائیڈ کیے گے اور تصیل دار کی ٹیم نے جتنا برپور کام کیا لوگوں کو ڈومی سل کی اگر بات کریں تو ڈوٹ ٹوڈوٹ جا کر بنوا کر دیئے اسی پار ایکس ایمیلے ست پال اور ایکس ایم پی ہمارے جگل کشور انہوں نے وہاں کے ثانی لوگوں اور تصیل دار کی ٹیم کو بوا رکھوا دی اور اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دومی سل بہنٹے اور کہا کی برپور طریقے سے اس پر ہوا ہے کام ماتر اگر آپ کا سٹیٹ سبیٹ بنا ہے وہ ساتھ میں لگانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا راشن کارڈ جا جو بھی ایک ایک آدھ کوئی بھی ریکوارمنٹ ہے وہ ساتھ میں لگا کر ہم سب جو ہیں ہمارے تصیل دار صاحب ہیں اسے جو ہیں ہم سب اپنا سیٹیفکیٹس لے سکتے ہیں ہمارے تصیل دار صاحب کا بھی بھرپور مانتری جی کا بھی جینا بردھان اور واقعی ٹیم کا جیسے کہ کشف چوبرا جی نے بتایا سب کے سہجوگ سے یہاں پر دو مصال سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ بنایا گئے ہیں دیپارٹمنٹ ڈسٹرک سپورٹس ان سرویس کی بات کریں تو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے بچوں کو بیجا گیا تھا ٹریکنگ پر اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے پندرہ زونوں سے ساٹھ بچیوں کو بیجا گیا ٹریکنگ پر اسی پر ڈسٹرک آفیسر یوسف لون ہمارے چینل کے مادیم سے کہا کہ ہم برپور کوشش میں لگے ہیں کہ بیٹی اور بیٹے کو ایک سمان ٹیلنٹ دکھانے کا موقع ملے ہم نے ان کو خلایا گا کیا ہے یہ ساٹھ بچیوں کو آج ان کا پہلا دن ہے ٹریکنگ کا ایسی کے مکر ہای سا دین ہے یہ ہمارے جتنے بھی زون سے ہمارے چشٹ کے سب ہی زون سے جو یہ چیے ہیں یہاں پر تسپیر کر رہی ہیں یہ جو ایوٹ تھا یہ بہت دیر سے بند تھا ڈیسیر راجوری محمد نظیر شاکی بات کرے تو ہمیشہ ہر بات پر رکھتے ہیں نظر اور جتنا بھی کام کاج ہیں ان پر افیسوں کو کرتے ہیں آج بنگلوں میں ڈی سی راجوری نے جی ہاں میٹنگ لی اور جکے نیوز بریک کے ساتھ بات کرتے ہوئے کچھ اس پرکار کہا موسیقی موسیقی بعد 10 سن لائک رہا ہے اس کے ساتھ سے انجام کیا ہے انتظاری ہمیں مجھے ہمیں نمبر سکر ہمیں اس میں جڑی زیادہ اس میں لاکھوڑا ہوں رہا کافی سے رسٹکشن رہی یہ ملتے ہیں اس میں سب کامتے ہیں اس میں تو ابھی سکر ہمیں 35% ہم نے کور کار لیا ریزیڈنشل جو ہوسیز ہے ہوتا فرکر کرنا ہے وہ کوئی ڈیل اس میں ڈاغ دیگل جلے کیا لوگ کر رہے ہیں اس کے ہوسی کنڈیشن جو کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ریزیڈنشل جو آپ کی کمیشل دیں گے کمیشل والا بھی ہے اس میں نکی جائے گی کمیشل ویمیرس کیا ہے کیا ہے کیونکی یہاں پر ہوئی ہے کونس اٹریٹ چاہ رہے ہیں یہ ساتھ بھی ہے یہ ساتھ بھی ہے پورے جمہو کشمیر کے اندر یہاں آرگنائزیشنل لیول کے اوپر ہماری میٹنگ سل رہی ہیں ہم جمہو کشمیر میں پہلی بار جو جلہ پریشت کے چناہ ہونے والے ہیں ڈسٹریک ڈیولیمنٹ کونسلز کے چناہوں کے لیے سرگرمیاں تیج ہو چکی ہیں پورے جمہو کشمیر میں لوگ بڑھ چڑھ کر ان اویانوں کو آگے بڑھا رہے ہیں ہم جمہو کشمیر کی جنتہ کا احوان کرتے ہیں کہ پہلی بار پنچائیتی راج سسٹم سیونٹی تھرڈ ایمنڈونٹ کے لاغو ہونے کے بارد تھری ٹیئر سسٹم پورے جمہو کشمیر میں اب لاغو ہو چکا ہے مینڈر پولیس نے جس میں پولیس سٹیشن مینڈر اور پولیس سٹیشن گرسائی ہے انہوں نے تقریباً گیاراں کلو ڈیرائن لائک سبسٹینس سی ریکاور کیا ہے دو آدمیوں کو ارسٹ کیا گیا ہے فارورڈ اور بیکورڈ لینکیجیز ان پر انویسٹیگیشن کی جائے ہیں اور فردر جو بھی سانے آئے گا آپ سے شیئر کیا جائے ہیں تو اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں تو بھی ڈیپکام آفیس کے باہر آئے ہیں ہمارے سی ایس ٹی او بیزی اور ای ڈیوی ایس جو گریب چھاتر جن کو سرکار کی طرف سن کی پڑھائی لکھائی جاری رکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے چھاتر بھرتی دی جاتی ہے یعنی ان لوگوں کی چھاتر بھرتی کے اوپر روک لگا دی ہے بڑے دکھ کی بات پچھلے سال بھی انہوں نے چھاتر بھرتی تب بھی بند کی تھی اس بار بھی انہوں نے چالی سے پچاس چھاتر ایسے جن کے انہوں نے سکالرشپ کے فارم ریجیکٹ کر دی بھرت اس سمیں گرمی کا سمیں ہے نا ویٹ کر ویٹ کر کیوں نہیں پینا ہے چھوٹکی کھانا تو سمجھتا ہے سہی لیکن ماسک نہیں لگا سکتا کیا کتنی سواری بٹھائی ہیں کتنی آٹ کتنی لوڈ ہیں لوڈ کتنی ہیں آپ سے پوشنر چاہیں گے جس طرح سے آپ نے دیکھا 3-wheelers جو گا دس دس بارہ بارہ سواری بٹھا رہے ہیں کیا کہیں گے پبلک کو بھی اویرلیس صحیح ہے کیونکہ یہ زندگیوں کا مسئلہ ہے یہ کوئی کسی کے ذاتی وفات کی خاطر ہے نہیں ہے کہ آپ خوانیوں کو خود بٹھائیں پبلک کو خود اویر ہونا چاہیے اور ہمارے جو یہ درائیور حضرات ہیں ان کو بھی دیان رکھنا چاہیے پہلے جہان ہے تو پھر جہان ہے تو گورنمنٹ کے جو ایس اوپیز ہیں ان کو فالو کرنا ہمارا اولین فرض ہے ہمارے ہر شہری کی زندگی پہلے قیمتی ہے اس کے بعد یہ دنیا کے مفادات ہیں پہلے پہلے ہمیں سیف دلائف ایکسٹر میں تمام لوگوں پہ یہ گزارج کرتا ہوں کہ پہلے اپنی جانوں کا تحفظ کریں اور ایڈمسٹریشن بھی اس میں جہاں پہ ٹرافیک والے باقی چیزیں دیکھتے ہیں پولیس والوں نے باقی ناکھے لگائے تو اس میں ان کو یہ چیز بھی ضرور تھیان لکھنے چاہیے ان لوگوں کو جربلے چپوز ہو بھی دلائف ہوں ان لوگوں کو سمجھانا بھی چاہیے بھائی پہلے گا ماسک آپ کا ماسک میں کتنی سواری بٹھائی ہیں سواری کہتنی بٹھائی ہیں سواری کہتنی بٹھائی ہیں سواری چار ہیں سواری نہیں 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 اللہ کتنی ہے آپ کو کتنا بولا کیتنے کے اسے کیا ہوگا تو کوئی ہمارے لوڈ کیا ہے آپ کو بتا ہے کیوں کیا کہ ہمارے میں چیز نہیں بہت گنże آئے سارے سے زیادہ بٹنگی استازی ماسک کھاں پہ ہے کہاں ایک آپ نے پورا آور لوڈ کر کے رکھا ہے آپ کو پتا ہے کی کتنی ہتائیت دی گیا کہ کتنی سواری بٹھانی ہے چھ سواری ہیں اچھا میں ابھی گن کے بتاتا ہوں گا ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو نو سواری آپ نے بٹھا کے رکھی ہیں جس طرح سے ایس سوپی کی جس طرح سے گائیڈ لائن ہے آپ کیوں اس پر جو ہے کھرے نہیں اتر رہے ہیں ادھر سامنے دیکھئے ماسک بھی نہیں پینا آپ نے آپ نہیں ماسک پینے گے تو باقی لوگ کیسے بات کریں گے شریگرو رامداد جی کا بات کریں گے پونچگی شریگرو رامداد جی گردوارا گرمت پر کاش میں کیا گیا سیلیبریشن خالصہ چوک پونچ میں اور کیا گیا کرتن اور دیئے گئے سمان کے پرتی پروچن موسیقی پہلا ہم کھائے بس کتا نہیں دیکھئے ایک گردوارا گرمت پر کاش پروچوک ہے گردوارا خالصہ چوکر تھے ایٹھلے پرپندر جو سجنہ نونا نے منائیا ہے جس دنیچ ویرسو فیو سنجی اتی انا دے پروار نے سریخن پر سا فرارم کروائے سن اتے بڑے شردہ تے پیار دے نالے سنجی سنگتہ نے سادگر پاتشا دا پرکاج پروچوک کربانی تیننگو سکھا بھائے بغیر پرکرن دے مہاوہا گنو ساتھ جو ہے اتے بنایا گیا ہے گردوارا خالصہ چوکر جڑے او سوالے بچپندر جندر کی اپنی ماتا پتا دا سیرتو سایہ اوٹ کر کے نیاسرے ہو گے سن اپنی لیاقت اپنی سیوہ اپنی سیمرن سیدھا کسن جنگ دیا پاروکار اتے گروسی دنگتہ دی پرتبالا کرن کارن آج پورے ویشو دے اندر راج جو دخت دین گو رامداز رائی دے اندر پاو سرکاران دے وچ پولیٹیکل سیٹ اپ جس نو اسی کہن دے ہاں یا ترم دے خیتر دے اندر ہر تھان دے اونا دا دنکا جو ہے چل ریا ہے اونا دی مہان بکشش گو رامداز پاچھا دام رسر شہر وساونا اوٹھے وچ ایک سانجا ربی کار سانجا سروور منوکتہ نو دینا منوکتہ اوکھے تے نیاسریاں دے واسطے اتے کتیاں دا پربند کرنا اتے آج ویسے دیکھ رہے ہیں کہ انہ دی روحانیت جو تانسائف شریگرو گرانداز صاحب جی دے اندر تیر آگان دے اندر انہ دی گروبانی ہے گرو کا شبد ہے او اس گل دی گواہی پردہ ہے کہ گروہ نانو پاچھا دا کار کوئی بھی نیاسرہ ہوئے جس نے گروہ نانو پاچھا دے کار دی باں پکڑ لی ایتھے دے صدامتان دے پردبان لنکی تھی اور سمجھے ویشو دے اندر ہمیشہ دے واسطے جوگو جوگا ٹلک ہو جاندہ ہے میں ہوں راکیش تارا دی جی ازازت اور دیکھتے رہیے ٹار ٹین جے کے نیوز بریک ٹار ٹین جے کے نیوز بریک